اگر آج یزید کی حامی نکل آئے ہیں تو پھر حسین کا ذکر بھی کھل کے کیا جائے لہٰذا یہ جمع غفیر ہے یہ صرف لاہور کا استماع نہیں یہ پورے پنجاب کا نمائندہ استماع ہے میں مذہب شیعہ کا خطیب بن کے نہیں حسین کا ذاکر بن کے نہیں حسین کا ایک ادنا سنوک اور خادم ہونے کی حسیت سے آج میڈیو کیمرے کی مجودگی میں لاہور کے اس مرکزی استماع میں خطاب کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں اگر تم نے یزید کا دفاع کرنا ہے تو بہانے بہانے سے نہ کرو اگر یزید کا دفاع کرنا ہے تو پھر کھل کے کرو پھر ایسے کرتے ہیں اسی ملک پاکستان کا کوئی چوک منتخب کر لیتے ہیں کوئی چراہے کا انتخاب کر لیتے ہیں ایک اشتہار چھکواتے ہیں حسین کے نام کا ایک اشتہار چھکواتے ہیں یزید کے نام کا ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا تو صرف ایک کام کر میں حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں تو یزید کی ماں کا کردار بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ تو ہمیں سنا یزید کا شجرہ بات ہوئی ہے اب تیری طرف سے شروع انتہا اب ہم کریں گے اب تجھے بتانا پڑے گا جس کا تُو نے دفاع کرنے کی کوشش تھی کھل کے آ یزید کا دفاع کرنا ہے پھر پورے دن کا مسلمان بن چھپ چھپ کہ یزید کا دفاع کیسا پھر پڑھ یزید کا کردار پڑھ آ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ تو بتا یزید کا شجرہ حسین تین شبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقت و دمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی یزید کا نانا بجدل حسائی خاندان سے تھا حسین کا نانا سید المرسلین حاشمی خاندان سے تھا یزید کی ماں محصول جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا حسین کی ماں وہ زہرہ تھی جو ایک لمحے کے لئے سعیدے سے فرمو چڑھ رہی جس کے حیاء کا نام قرآن تھا جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا یزید کا تاتا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا یزید کی دادی ہندہ جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبھایا حسین کی دادی فاطمہ بنتِ اصر جس کی قبر میں رسول لیٹا جس کو کفن محمد کے کرتے کا ملا یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجتار بن گیا یزید کا شجرہ خبیصہ تھا حسین کا شجرہ طیبہ تھا یزید فاسق تھا میرا حسین روزے دار تھا یزید فاجر تھا حسین نمازی تھا اس لیے چھپیس رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملہ کہا تھا اور ولید لکھ یزید سے میں تیری بھائیت کروں تو کروں کیسے میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں میری ماں جیسی تیری ماں نہیں تجھ جیسا میں نہیں مجھ جیسا تو نہیں اپنے لاکھوں لے کے دعا اپنے بہتر لے کے میں آتا ہو قیامت تک کے لئے ہر حلال ساتھے کو یہ کہنے پہ مجھبور کروں گا حسین زندہ باد ہے یزید مردہ بادشا حسین ازدہ تھا مجھبور کروں گا